بھار میں اپنا کام بنتا بھار میں جائے کل جنتا سینا پنی شاہم یہ پیشا تو قریب ہم ہے اپنا نہیں نا اچھا یہ قریب تم نام لکھا ہے نام تو نہیں لکھا تم ان کی نوکری کر رہے ہیں نوکری 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 میں کیا ہوں آج بیس سال سے مجھے کیا مل ہے بول بھرے دربار میں ٹھوکر ملی ہے مجھے پیرو کی سینا پنی شاہم اور قریبوں کا یہ پیشا میں لے نہیں سکتا قریبوں کا یہ پیشا میں لے نہیں شکتا بھاور سنگھ وہاں کہیں قدم پڑھ دیا نا اور مردہ سے سیم پڑھا ہوگا اٹھ کے نمستے بولتا ہے وہاں یاد رکھ میری بات پہ نوکری تم بھی کر رہے ہو نوکری میں بھی کر رہا اور مہاراج کہ آبیا کا پالن تمہیں بھی کرنا چاہیے اور مجھے بھی کرنا چاہیے کاران سنگھ بولو بہت ایمانداری میں نے کر لیا بہت سو دن سے ایمانداری کرتا رہا ہوں کیا مل ہے بول بھری دربار ٹھوکر ملی ہے پچاس سو ہنٹر بنی مارکھائے میں نے وہ تمہاری گلتی تھی اس لئے مہاراج نے تمہیں گلتی کیا ہے گلتی تھی مانتا ہوں یہ گلتی ہو گئی تھی لیکن اتنی بڑی سجا مجھے نہیں ملت چاہیے اس لئے کہتا ہوں چھوڑ تیس کی باتیں اور سن جو دنیا میں ایمانداری کیا ہے نا آتالک اپنے بچوں کو دو وقت کی روٹی نکلاتا سکھ سے ہاں اس لئے میری بات مان چھوڑ ایمانداری کو ہر کشن بھی ہو شکتا ایسا اور آپ کرتے ہیں نہیں نہیں مانے گا یہ پرشا ہاں جنتا کا ہے جنتا کا ہے نہیں مانے گا اور کب سے سمجھا رہا بات بانے نہیں رہ کب سے کب سے سمجھا رہا بات بانے نہیں اے کب اندی چکھا تمہت کا منا ہمار ہن ترک جمری ایوڑا کھال دو پھول جاوے تیری سانسے کی نگی مانے ہوا موسیقی 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 یہ تو تیرا مالتا جانا سب یہی رہ جائے گی یہ تو تیرا مالتا جانا سب یہی رہ جائے گی وہ چلنا چلنا ہو پکچا ہوتایا یہی حراب جائے وہ چلنا خیلو خیلو قسم میرے ماں باپ کے دودھ اور خون کی یہ تھی میرا کہنا نہیں مانے گا تو میں تیرے بی بی کو کٹ ڈالوں گا تیرے بی بی کو ہی نہیں تیرے چھوٹے چھوٹے بچوں کٹ ڈالوں گا بول اپنے بچے پریوار پیارا ہے کہ مہارات کی مانداری پیاری ہے بول بول شیرہ پریشاہ تیری حرام جاتے ہیں جب بچوں تک آ جاتی ہے باپ اپنے بچوں کو بچانا پڑتا ہے تو شروع ہماری بار ہاں بول تو پوش کرو پوش کرو یا رشیدہ پپی پوش کرو پوش کرو پوش کرو پوش کرو یا رشیدہ پپی چوکتہ ہو جتر نوہ چوکتہ ہو چوکتہ ہو چکتہ ہو شاہواز شبریہ آفاد افس کارم سنگھ شاہواز یدی یہ بات پہلے مان لیا ہوتا پہلے یہ بات بول دیا ہوتا تیرے ناجر بھرہنٹر کیوں مارتا ہوں یدی میرا کہنا مان جائے گا تو تجھے کہاں سے کہاں پہنچاؤں گا کبھی تو جندگی میں نہیں سو سکتا ایک کام کر تجھے جب مکہوں کو کرے گا تو یہاں سے جا پہلے اودھم کے کمرے جا اودھم کی تلوار لے گیا پھر بتاؤں گا تا اپنے راجی کیا اپنے دل میں راج چھپا ہوا ہے تو ٹھیک ہے جاؤ پہلے تلوار لے گیا دیکھا اسی لئے کہتے ہیں کہ مار کے آگے وہ اچھے اچھے بھود نازتے ہیں اچھا کیا اے بیٹیا بھائی نہیں ہارو اچھا کر رہا ہوں نا بولو ہاں اے بھائیا ہارو اچھا کر رہا ہوں نا بولو ہاں بھگوان چھوٹ گناہ رہ دے رہ دے بھگوان چھے کرن سے ملا ہاتھ ہی بات بار اری ملا لو اری ہاتھ کرنا تمہیں کرن سنگھ ملاو ہاتھ کرن ملا لو اری ہاتھ کرنا تمہیں قسم بھگوان کی کھا کر ملا ملا لو اری ہاتھ کرنا تمہیں قسم بھگوان کیکھا کریں نہ دوں گا نہ دوں گا تھوکا میں کسی کے باتی پہ آتھ نہ دوں گا موسیقی 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 کسی کے باتی پھگوان کیکھا کریں لاو موسیقی 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 اب پوچ یہ تلوار میں کیوں مگایا ہوں یہ تلوار کچھ لیا مگایا کرن سنگھ ایک ایک ہنٹر مہارات کے جو میرے بدن پر پڑے ہیں جیسے سوئی سفتے ہوں ایک ایک مہارات کی باڑی جیسے میرے کتار لگتی ہو یہ تلوار اس لئے مگایا ہوں کمار اُدھم کی کہ آج مہارات کا مہارات بیجی سنگھ کا یاد انتیم دین ہے ہاں مہارات بیجی سنگھ کی مہارات کو آج کی رات میں ماروں گا اسی تلوار سے مہارات خون میں کروں گا اور یہ خون کا ہی جاب اس کے بیچے اُدھم پہ لگاؤں گا یہی تلوار یہی تلوار اُدھم کے موت کا پھنگا بنے گی سینہ پتی شاہاں یعنی مہارات کو مار کر اس کے بیجے پر اجام ہاں مہارات خون میں کروں گا مہارات خون کا اجام اس کے بیجے اُدھم پہ لگاؤں گا لیکن سینہ پتی شاہاں فابود گواہی یہ تلوار ہوگی ہاں ہوگی لیکن میری ایک سرط ہے کیا بول یہ میری سرط یہ ہے کہ جس راج کے لیے تم پریشان ہو آدھا حق حمرہ بھی ہونا چاہیے ہاں مجھے منجور ہے منجور ہے ہاں آؤ چلو پھر بیجے سنگھ بیجے سنگھ تُو سمجھتا ہے یہ ایک تکت پور نگری تیری سونے کی لنکہ ہے نا حرام جا دے بیجے سنگھ تُو جھے میں نے کہا تھا کہ خود دربار میری مریادہ ہے کچھ سمجھتا ہے مہراد جو بھی قدم اٹھانا جو اس میں نہیں ہو اس میں لیکن میرے بندی انصار تُو نے میری ایک بات نہیں مانا بیجے سنگھ اسی لیے متا دوں گا قیامت میں بھائی تھی رہنا سب لوگ ہسی اڑھانے والے اب سب کوئی دھرتی ماں قسم ہے اب مجھے میرے ماں باپ کے دوسر خون قسم ہے ایک بیجے سنگھ تیرے ساتھ کیا کرتا یہ بھاور سنگھ آس سے مچا دوں گا قیامت میں ایک تُوپا کی لہر بن کر دھاؤ جلو مہراد تُوٹ پر میں ایک بجھلی کی کہہر بن کر بیجے سنگھ بیجے سنگھ تیرے واسطے میں ملکہ نقصہ بدل دوں گا بیجے سنگھ تیرے واسطے میں ملکہ نقصہ بدل دوں گا قسم میرے ماں باپ کے دوسر خون کی تجھے جندہ رہنے دیں دوں گا آج کی رات مہراد بیجے سنگھ کی انتی برات ہوگی اس کا خون میں کروں گا اس کے خون جائے جام اس کے پیچے اگر بن کروں گا چل دے سارے ہاں چل دے سارے چل دے مہراد تہین کے سجا کا دے دین ہرے دیکھ لے مہراد کا مٹانے کا پیلان بنائے رہا ہے ہرے حرام جادے ہم ہر کی جیسا نہیں ہونے دوں گا چلتا ہوں مہراد سے یہ بتا بھائیہ نمتے نمستے جاترہ بھارگو کہاں جائے گا مہراد سے بتائے گا یعنی تُنہیں ہماری بات سن لیا پوری بات سن لیا اگر تُم کچھ کہے ہوئی ہو تو ہم کچھ سنا ہو تو اپنی کھیڑیا چاہتا ہے بچوں کی پریوار کی کسی سے کچھ بتائے گا نہیں نہ بتاؤ بھیا بتاؤ پائیسہ کتھ کتھ بات لیا دکھے لے سب بات سن لیا یہ یہ جان گیا ساری بات یہ سب بات جان گیا ہاں دہزار روپے تھا پاسزار میلیا پاسزار میلیا ہم یہاں بے کوپا یا ہنٹ ٹھالی تھی چاہیے کیا تجھے بھی ہاں ہاں تو ایسے بولنا کہ مجھے بھی اس سے چاہیے ہم اہوں کو چاہیے دےو ہم اہوں چاہتا ایک ہزار مائے دوں گا ایک ہزار یہ دے گا دو ہزار تیرا چار چار ہزار مارا اچھا تم دوئنوں جنے چار چار ہزار روپیہ ہم کا دوئن ہزار روپیہ ایسے بات نہ بنی ایسے بنی گی ایسے کرو ہزار ہزار تم دوئنوں لےو آٹھ ہزار ہم کا دےو اور نہیں جائے یہ درباری ہے فسا دیا جھا ہاں فسا تو دیا یہ اچھے ایک کام کا یہ بیگ اٹھا پیسے کا اپنے گھر لے جا اور ساں کوئی صاف ہو جائے گا صحیحہ بتاوت ہو ہم پیسہ لے جائے اپنے گھر میں اور یہ مہراد سے جائے کہ دوئنوں سکایت کئی دیئے کہ درباری ہم کا پیسہ ہی نہیں لائے کے دیس تو چور ہم بنی اور انہوں چھا ٹک کے پھائلے ڈھاڑ دھو نہیں ہم کا چوتیا سمجھے چاہتا کھا چاہتا کھا پیسہ ہم کا آٹھ ہزار روپیہ چاہی نہ دے ہو تو سمجھ لے ہو ہم پورے گاؤں میں ڈیلیا لائکہ ساہ دے نہیں ماؤ جیلال تو اسہ نہیں کرے گا تو جائے سکھ کہے گا اسہ کریں گے چل چاہ ہزار تم متوں گا چار ہزار دے ہو کب صوبہ صوبہ دے ہو تم کبھے دے ہو شان کے سام کے دروازہ کھولا راکھ لے آو پیسہ کہہ پیسہ تو لے اپنی آؤپورت دے ہو نہیں پیسہ کی بات کرنا لیکن ماؤ جیلال یہ تُس سب بات جان گیا ہے ہم جان گئیں تین کیڑا ہوئے بات چوٹھی رہ جانی چاہیے تیرا پہرہ ہوگا مہارات کچھ میں میں وہاں رات میں آؤں گا اپنا کام کرنے کے لیے دیکھنا سب کچھ سننا سب کچھ بولنا کچھ نہیں تم بلکن تیوشن نہ لے تیوشن نہیں ٹینشن بولتے ہیں آئیے سمیں نہیں آئیے سمیں نہیں ہو جائے گا آئے سلتے ہیں مہارات کی عدالت میں اب ہمارا حصہ لگتا ہے مہارات جائیں بھاڑ ماں کون ہمارے گھر کے ہے آؤ چلتے ہیں مہارات کی عدالت میں مہارات کی جائے ہو آؤ راج سیوٹ جی مہارات گریب جنتہ میں پیسہ بڑھ گیا ہاں پانٹائی کے ہیں مہارات اب علاقہ بہت بڑا ہے ابھی واپس نہیں آئے ہاں ہاں کاجی پورمک تمان ملائی ہے نا صحیح بات ہاں مہارات سب کے گھرے گھرے بانٹا تھے مہارات آج ہمارا دل کہہ رہا ہاں ماری مہارانی کو بھلاو اور ان سے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں ٹھیک مہارانی شاشی کلا را جے عدالت میں حاجی رو ہو ماری مہارانی شاشی کلا را جے عدالت میں حاجی رو Ifu موسیقی 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 پرسی گئی آجیوں مڑی پر پرسی گئی پیاسی پتلی ساوان کی پرسی گئی پیاسی پتلی ساوان کی پرسی گئی پیاسی موسیقی 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 اس پیارے کو بلانے قرآن کیا ہے اوصفت آنگا کیوں نہیں مرے ساہی گھبڑاؤں نہیں سنو میری بھائی سنو میری بھائی سنو میری بھائی موسیقی 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 مجھے ایسا لگا کہ مہارانی کو بلاؤں اپنی نظروں سے دیکھ لوں اپنے بیٹا اودھم کو لیکن تم اکیلی آئیوں بس کالی جانک سمیں ہو رہا ہے آئیے انتجار کرتے ہیں بیٹا اودھم آتا ہی ہوگا آئیے ہاتھ آلو گل ساما گل ساما ہوتی نہیں پروانا کل جانے گل ساما ہوتی نہیں پروانا کل جانے کے بعد ہر پسن یہ تھی نہیں ہر پسن یہ تھی نہیں ہوتی نہیں جانے کس رکھیں کی گئی آئی بھارتی کو دکھو ہوا کی گئی آئی بھارتی کو دکھو ہوا آئی بھارتی کو دکھو ہوا آئی بھارتی کی گئی دوستو میرا نام مودھم سنگھے چلو آج نہ جانے چلو آắt ایس مطلب اومد اومد بھارتی wants موسیقی آج آج بھارتی ند